سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماہ دلہجہ ہے یہ مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو محترم ہے اس میں بہت ساری نیک مناسبتیں ہیں جیسا کہ پہلی تاریخ کو مولا علی علیہ السلام کا نکاہ حضرت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ سے ہوا ہے تیسری ذلہجہ کو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سورہ براد کی قریش مکہ کے سامنے تبلیغ کی ہے ساتھوی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے آٹھوی تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے نوی تاریخ کو یوم عرفہ ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے اور دعا عرفہ پڑھنا بھی بہت سواب کا حامل ہے اسی دن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے دسوہ دن عید العزہہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں عید نماز کے بعد پربانی بھی کی جاتی ہے جو سنت معقدہ ہے پندروی تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان کو گھر میں محاصرے میں لیا گیا اور اسی تاریخ کو یعنی پندرہ ذلہجہ کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے اور اٹھارہ تاریخ جو مشہور تاریخ ہے جس میں غدیر خم مولا کائنات علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کو مولا قرار دیا گیا ہے اور اسی دن تمام انبیاء نے اپنے اوسیاء کو مقرر کیا ہے اس کی اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں انشاءاللہ تعالی جس کو ہم دوسرے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اسی اٹھارہ ذلہجہ کو حضرت عثمان بن عفان قتل ہوئے ہیں اس کے بعد چوبیس تاریخ جس میں عید مباحلہ واقع ہے اسی تاریخ کو مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نے حالت رکو میں زکاة دی ہے اس کے بعد پچیس تاریخ جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ دہر کا توفہ اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت کے عوض پیش کیا ہے چھبیس تاریخ کو حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں اور انتیس زلہجہ کو ان کا انتقال ہو گیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ